دیکھئے کتنا سندھا ہے لیکن اس نے سارا کچھ توڑ کے رکھ دیا ہے ہیلو ایفریون کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب سب ہوں گے آج کے اس ویلوگ میں آپ کو کافی اچھی چیزیں میں دکھانے والا ہوں بتانے والا ہوں اور ایک دیکھئے ابھی میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کام کرنے والا ہوں اور یہ جو یہ ایسے کام کرتی ہے یہ میری بائیٹ کا انڈیکیٹرز نے توڑ دیا اگر یہاں پہ میں اوریجنل لگانے جاتا ہوں تو کم سے کم سو ڈیٹرز روپے لگتے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی پانچ روپے میں کام ہو جائے گا یہ ایلفی ہے بیسے تو یہ چپکتی نہیں ہے لیکن آج میں اس کا ایلفی کا آپ کو بیٹ چیز بتانے والا ہوں بہت سے لوگوں سے ایلفی کو صحیح طریق سے یوز کرنا نہیں آتا ہے کی ایلفی کو کیسے یوز کریں گے بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ایلفی کام نہیں کرتی ہے لیکن یہ ایک طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ ایلفی کو اچھے طریقے سے یوز کر پائیں گے اور یہ اتنی سیطان ہے اس نے بہت ساری چیزیں گھر کی توڑ رکھی ہے اور یہ اسی طریقے سے میں ایڈجیسٹ کرتا ہوں باقی دیکھ لو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور یہ انڈکیٹر بغیرہ تو یہ نورمل کا کام ہے اس کا یہ توڑتی رہتی ہے تو چلو اب اس کو میں ٹھیک کر لیتے ہیں اور بتاؤں گا آپ کو کیسے یوز کرنا ہے اور ایک چیز اور کبھی بھی بچوں کے سامنے یہ مت کھول ہے کیونکہ بھی بند ہے اسی لئے لے رہی ہے یہ اسے بisch ہمارے کیاaldر مارکہ کیا ہے بچ انject mom dressed کبھی بھی بچوں کے سامنے یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں اس میں مرتبOO اس طریقے سے کبھی بچوں کے سامنے استرول خوف تو یہاں یہ ہوتے ہیں چیز ایڈ کیوں کے سbauی آ کہا ہے برلگل رونے والا перوں رہ کر دیکھیں کہ نے اس встретی Cole해서 به کسی بھی بوں آپ کو کنی گیں اگر میں اس کو یہاں پہ لگا ہوں گا تو یہ چپکے گا نہیں اس کے لئے ایک بیش چوز میں آپ کو بتانے مالا ہے آپ کو تھوڑی سی مٹی لے لینا ہے سکی مٹی لے لینا ہے اگر آپ کے گھر میں اگر کہیں پہ بھی تھوڑا بہت سیمنٹ ہو تو سیمنٹ اس سے بلکل ویلڈ ٹائپ کا کر دی جیسے لوہی میں آپ ویلڈ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بلکل ویلڈ کر دیتی ہے اگر میں اس کو بھی نور میں ایسے لگاؤں گا تو چھتکے گا نہیں یہ بلکل ایسی رہے گا توٹا ہوا ہے انڈکیٹر لیکن اگر میں اس پہ بھوڑی سی مٹی یا سیمنٹ ڈال دیتا ہوں تو یہ بلکل ویلڈ ہو جائے گا بلکل سیٹ ہو جائے گا نہیں تو مجھے نیا لگانا پڑتا ہے کم سے کم سو ڈیڈے سو روپے کا آئے گا اور یہ ابھی پانچ پر کی الفی میں کام ہو جائے گا تو چلے اس کو لگا لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اپنا جو انڈکیٹر بلکل سیٹ ہو چکا اور میں نے یہاں پہ توڑی سی مٹی لگا کے چھوڑ دی ہے یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے دیکھئے تو آپ اس طریقے سے کچھ بھی کرکی کوئی بھی چیز ہے اگر پلاسٹک کی یا کوئی بھی ایسی روڑ کی چیز ہے تو آپ اس کو سیمنٹ ڈال مٹی لگا کر الفی سے چپکا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کو نورملی ایسی الفی سے یوز کر رہے تھے تو یہ سیاد نہ چپکتا لیکن یہ اس طریقے سے یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے اور اپنے جو سو ڈیڑے سو روپے ہیں وہ بچ چکے ہیں تو دوستو لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے اور اپنا لنچ آ چکا ہے لنچ میں ہے آج آلو ٹوماٹر کی سبجی دہی اور یہ سیوانگو کے لیے الگ سے آلو نکال کے رکھیں کیونکہ یہ بس آلو آلو کھاتی ہے اور اس کو دیکھ لو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے جب اس کا لنچ آ جاتا ہے تو دیکھئے کیونکہ اس کی نظر ہے یہاں پہ کیونکہ اس کی فیوریٹ چیز ہے دہی یہ دہی کھاتی ہے باقی روٹی ہے اپنا لنچ شروع ہو چکا ہے آپ لوگ کو لنچ کرنا ہے تو جلدی سے آ سکتے ہیں اور دوستو دیکھو اپنے آبے کتنا سندھر ایک پورٹ ٹائپ کا ہے دیکھئے کتنا سندھر ہے لیکن اس نے سارا کچھ توڑ کے رکھ دیا اب اس کو بھی الفیسے میں اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی بائیک کا انڈیگریٹ ٹھیک ہے اس کو بھی ایسے میں ٹھیک کرنے والا ہوں دیکھئے ہر طرف سے اس نے کھینچ کھینچ کے اس کو توڑ دیا اور اس کے جو یہ بول سبغیر ہے یہ سے نکال دیتی ہے یہ بھی چپکانے پڑے کیونکہ دیکھئے اس نے سارا یہاں سے جو چپکے ہوئے تھے وہ سب نکال دیئے اور اس طریقے سے ان کو سیٹ کر کرنا پڑے گا اب دیکھیں اس کا یہی کام ہوتا ہے اس کا ہر جنگ ہے فوٹو وغیرہ سب نکال دینا اور یہ سب دیکھئے یہ گڑیا لے کے آئے تھے اس کے کفڑے فاٹ دیئے اس کے ہاتھ نکال دیئے ایک ہاتھ وہ پڑا ایک ہاتھ کہیں پڑا ہے سب ڈول گڑے وغیرہ سب دیکھئے کیا حالت یہ اس کے ٹریکٹر ٹرولی یہ اس کی گاڑی اس کے ٹائر کہیں ہیں دیکھئے یہ پڑے اس کے ٹائر تو کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے مطلب اس کو دیکھ لو ایک دن کوئ چیز پوری نہیں چھوڑتی ہے کوئی بھی چیز پوری نہیں چھوڑتی ہے کوئی بھی چیز ہوگی اس کو توڑ کے رکھ دے گی تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں پہ ٹھیک کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بڑا سندھر لگتا ہے کونے وغیرہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دیکھیں اس کے پھول وغیرہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یہ میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ سے ملتا ہوں دیکھیں اپنا جو پورٹ ہے وہ بڑی مشکلوں کے بعد یہاں پہ ٹھیک ہو چکا ہے اور بینا مٹی کے تو بلکل چپکے گئی نہیں تو دیکھیں اچھی طریقے سے بلکل سیٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے مٹی وغیرہ تھوڑی چھوڑی چھوڑی لیتی اور یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے پورٹ سارا کمپلیٹ یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا تھا یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا تھا اور یہ سب جو یہاں کسی کنیکشن ہیں سب ٹوٹے ہوئے تھے تو مٹی وغیرہ لگا گئی یہاں پہ الپے دیکھیں آپ کس طریقے سے یہاں پہ بیلڈ وغیرہ ہو چکا ہے تو اپنا جو پورٹ ہے سندر لگ رہا ہے بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے تو بھائی جو کھانا بھی اپنا ہو چکا ہے باقی یہ فٹ کری ہے میں کل لے گیا تھا کیونکہ میری جو ایک جاڑ ہے اس کی آر سیٹی میں نے کروائی ہے تو ڈوکٹر نے بولا تھا کہ تھوڑا سا ڈال کے اس میں یہ جو ہے فٹ کری اور اس کے کلے کرنے ہیں تاکہ جو اپنی جاڑ ہے ہے وہ اچھے طریقے سے پروپر ٹھیک ہو جائے باقی دیکھیں ماں کو دکھا دوں یہ پورٹ وغیرہ ہمارے کپ میں آگے ہر جنگ رکھے ہوئے ہیں کتنے اچھے سلویں دیکھیں تو باقی ابھی کر لیتے ہیں کل لہ تو گائیز یہاں پہ کر لیتے ہیں فٹ کری کے کل لے کیونکہ اپنی جو جاڑ ہے وہ صحیح طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہے جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک تو آپ کو یہ کہوں کی ہو سکتی ہے باقی ابھی کر لیتے ہیں فٹ کری کے کل لے دوستو دیکھ لو اس کی مستی دیکھ لو کیسے مستی کر رہی ہے کرو دوبارہ سے کر کے دکھاؤ کرو دیکھ لو اس نے ایک نئی عادت سکھی ہے دیکھو یہ یہ والی اور یہ گندی عادت ہے بس دوستو ابھی ٹائم ہے پارک میں جانے کا سام کے پانچ بچ چکے ہیں وہ لوگ کافی بڑا ہو چکے ہیں میں زیادہ بڑا وہ لوگ نہیں بنانا جاتا تھا دوستو ابھی پارک میں جانے کا سمیں ہو چکا ہے کیونکہ اس کو میں پارک میں لے کے جاتا ہوں تو یہ تھوڑا اچھا فیل کرتے ہیں ماں بچوں کے ساتھ کھیل لی ہیں اور لوگ اپنا یہی پہ کرتے ہیں لوگ اگر آپ کو اچھا لگیا تو جتنا ہو سکے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کر دینا باقی چلتے ہیں اس کو لے کے کیونکہ اس کو گھومنا بڑا پسند ہے بچوں کے پاس کھیلنے میں اپنا لوگ کا اینڈ یہی پہ کرتے ہیں سب کو بائی بائی ٹاٹا بائی کر دو کرو بائی کرو بائی نمستے بھی کر دو سب کو نمستے ہوگی ہے اور سب کو بائی ہوگی ہے شباب کی طرف سے تو بائی بائی